مزکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنی شینل ڈیفنس نالیج میں دوستو انیس سو اکھتر کا یدھ آپ سبھی کو یاد ہوگا جب بھارت کے خلاف امریکہ نے اپنے ساتھوے ویڑے کو بنگال کی کھاڑی کی طرف بھیج دیا تھا اس سمیں اس یدھ میں انٹری ہوئی تھی ہمارے سب سے اچھے دوست یعنی کی رسیہ کی دوستو رسیہ نے ہمارا سمرتن کیا اور ہم یدھ جیت گئے تھے لیکن آج اگر رسیہ مصیبت میں ہے تو کیا بھارت رسیہ کی مدد کرے گا کیونکہ دوستو یہاں پہ رسیہ نے بھارت سے مدد مانگی ہے اور جس چیز کی ہم سبھی کو امید تھی آخر کار وہی ہوا دوستو آپ سبھی کو پتا ہوگا یوکرین اور روس کے یدھ کے لگ بھگ نو سے دس مہینے ہو چکے ہیں اور اس بیچ ایک طرف جہاں رسیہ اکیلا ہے تو دوسری طرف یوکرین کے ساتھ امریکہ یوکے فرانس آسٹریلیا سہید پورے کے پورے ناٹو دیس بھی ساملے ہیں لیکن دوستو ایک طرف اکیلا رسیہ کتنی دیر تک لڑ سکتا ہے آخر کار ابھی تک تو رسیہ نے پورے یوکرین کو تباہ کر دیا ہے لیکن دوستو اب رسیہ کے پاس بھی بہت ہی جیادہ کمی آ چکی ہے ایک طرف رسیہ کو پرتیبندوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو دوسری طرف دوستو اب رسیہ کے پاس ہتھیار بھی کم پڑ رہے ہیں اسی کو لیکن دوستو رسیہ نے بھارت سے مدد مانگی ہے جہاں دوستو رسیہ نے بھارت سے مدد مانگی ہے اور بھارت کا سب سے ایڈوانس ویپن جا سکتا ہے رسیہ بھارت کا ایک ایسا ہتھیار رسیہ جائے گا جس کے نام سے دسمن تھر رہا جاتے ہیں بلکل آپ یہ جان لیجئے کہ ابھی تک اس ویپن کا استعمال آفیزیل روپ سے کہیں پر بھی نہیں کیا گیا ہے یعنی کی ادھکارک روپ سے بھارت نے اس کا استعمال کہیں پر بھی نہیں کیا ہے اور یہ ویپن اگر رسیہ کی طرف سے یوکرین کے خلاف گیا تو واقعی میں یوکرین میں تباہی مجھ سکتی ہے کیونکہ دوستو ایک چیز یہاں پہ آپ یہ جان لیجئے کہ جب مشکل سمجھ تھا تب رسیہ نے بھارت کا سمردھن کیا تھا تو آج بھارت بھی رسیہ کا سمردھن کر رہا ہے آپ لوگ کو پتا ہوگا جب پوری دنیا نے رسیہ کے اوپر پرتیبن لگا دیا رسیہ سے سارا سمان کھرید بھی رہا اور رسیہ کو سارا سمان بیج بھی رہا ہے یعنی کی دوستو اردویوستہ خود بھارت نے بچا لیا تو اب اگر ہتھیاروں کی بات آئی ہے تو بھارت رسیہ کو ہتھیار بھی دے گا لیکن دوستو کسی الگ طریقے سے ہتھیار جائیں گے آپ لوگ کو میں بتا دوں رسیہ نے لگ بک پانچ سو پروڈکٹ کے ایک لسٹ بھارت کو بھیجی ہے رسیہ کو لگ بک پانچ سو پروڈکٹ چاہیے اس میں سے کافی سارے ایسے پروڈکٹ ہیں جو کی رسیہ کے لیے بہت ہی جیادہ ایمپورٹنٹ ہیں جیسے کی دوستو دوائی، کار، ٹرین کے پارٹس اور ائرکرافٹ یہ بہت ہی جیادہ رسیہ کے لیے جروری ہیں اور یہ رسیہ کو جلد سے جلد بھارت مہیا بھی کرائے گا اب بات کرتے ہیں دوستو وہ کون سا ویپن ہے جو بھارت رسیہ کو دینے والا ہے تو اس ویپن کا نام ہے دوستو کالی کلو ایمپیر لینئر انجیکٹر اس ہتھیار کے نام سے ہی دوستو بڑے بڑے دیسوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے ابھی تک صرف امریکہ ایک ایسا دیس ہے جس کے پاس ایسی تکنولوجی ہے ایسا ہتھیار ہے باقی دنیا میں کسی بھی دیس کے پاس ایسا ہتھیار نہیں ہے اور ایک چیز آپ یہ بھی جان لیجئے امریکہ بھی ہو سکتا ہے پاور کے معاملے میں بھارت سے اس ہتھیار سے کمجور ہتھیار ہی بنا پایا ہو کیونکہ دوستو ابھی یہ آدھکارک روپ سے بتایا نہیں گیا ہے بس یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہتھیار بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور بھارت اسے کافی سمیں پہلے ہی بنا چکا ہے لیکن دوستو ایک بات تو بلکل صاف ہے کہ ہمیں امریکہ کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہے جتنا ہمیں رسیہ کے اوپر کرنا چاہے کیونکہ رسیہ نے ہمیں 1971 میں امریکہ اور پورے ناٹو دیسوں سے بچایا تھا اس سمیں امریکہ نے جس پرکار بھارت پر حملہ کرنے کے لیے جاپان میں اس کا تینات ساتوہ ویڑا بھیج دیا تھا اس سمیں صرف رسیہ ہی ایک ایسا دیس تھا جو بھارت کی مدد کے لیے کھڑا ہوا تھا لیکن دوستو آپ لوگ کا کیا ماننا ہے نیچے کمنٹس باکس میں آپ اپنی رائے جرور دیجئے گا کیونکہ جنتا جو ہوتی ہے دیس کی اس کا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے اور آپ لوگ بھی یہ رائے جرور دیجئے ناٹو کے ساتھ آ جانا چاہے نیچے کمنٹس باکس میں کمنٹس کیجئے اور چلتے ہلتے بس آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے رٹ کلر کا سبسکرائب کا وٹن ہے جائے یہ فرہ ور چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور ویل آئیکن پر پلس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نیچے ویڈیو میں جائے ہنچے بھارت